اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگوں نے کفلے پنجم کا نام ضرور سنا ہوگا لیکن آپ لوگ کفلے پنجم کی فضیلتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کفلے پنجم کی فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کفلے پنجم کا نام نہیں سنا ہے ان کو ہم بتا دیں مطلب وہ دعا جس کو پڑھ کر ہر حاجت قبول ہو جاتی ہے بہت چھوٹی سی دعا ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کو کفلے پنجم کہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے دل سے گزارش ہے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں پیارے دوستو کفلے پنجم کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ کفلے پنجم کو آپ لوگ صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں دن میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے اس بات کا آپ لوگ واگور خیال لکھیں تو رات کے وقت میں یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ فضر کی ازان تک اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ السمیع الوسیر اللذی لیسا یہ دعا آپ لوگوں کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اسی دعا کو کفلے پنجم کہتے ہیں اکتالیس مرتبہ یہ دعا پڑھئے اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی بس آپ لوگوں کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کفلے پنجم کی اتنی فدیلتیں ہیں کہ اگر آپ اس کفلے پنجم کو پڑھیں گے اس کے بعد جو بھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی دعا رد نہیں جائے گی کفلے پنجم کو پڑھنے کی بہت فدیلتیں ہیں بارحال کم سے کم گیارہ دن تک اس عمل کو ضرور کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے گھر میں کفلے پنجم کم سے کم گیارہ دن تک لگاتار پڑھنا ضروری ہے تو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے گھروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن گیارہ دن تک کفلے پنجم کا ورد ضرور کریں اگر گیارہ دن تک لگاتار کسی گھر میں کفلے پنجم کا ورد ہوتا ہے تو اس گھر کی تمام بری آفتیں بری بلائیں مصیبتیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس گھر سے نکل جاتی ہیں تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ کفلے پنجم کا ہر مسلمان کے گھر میں ورد ہونا ضروری ہے اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے یا نہیں یہ آپ لوگ جانے ویڈیو کو لائک کرنے سے بھی ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سباب کے حق دار ضرور بنیں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے جو آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز آ رہی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایس ورڈ لکھ کے آرہا اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے